بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو اور پیارے بھائیو آج آپ سب کے سامنے کشتہ ڈائیمنڈ یعنی ہیرے اور علماظ کا ایک اکثیری کشتہ بیان کر رہا ہوں یہ کشتہ نہ صرف کیمیائی طور پر بہت اکثیر ہے بلکہ خوراکی طور پر بہت ساری امراض شوگر قوت با وغیرہ اور دیگر کئی بڑی بڑی امراض کے لیے اکثیری خاص کا عمل ہے تو بغیر کوئی واقع ضائع کیے چلیں چلتے ہیں کشتہ کی ترکیب کی طرف سب سے پہلے ہمیں اچھی قسم کے ڈائیمنڈ کے برادے کی ضرورت ہوگی یا چھوٹے چھوٹے دانوں کی ضرورت یہ آپ اس وقت جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ برادے میں سے موٹے موٹے کچھ دانیں چن کر میں نے الگ کیے جو آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس قسم کے اچھے سے ڈائیمنڈ یعنی بالکل اصلی ہیرہ آپ نے لینا ہے اکثر یہ برادے کی شکل میں طبیب ازرات خرید لیتے ہیں اور پھر کشتہ کرتے ہیں کہ برادہ سستہ پڑتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ برادہ ہے اس میں کچھ موٹے موٹے دانیں بھی ہیں زیادہ تار برادہ ہی ہے تو یہ تقریباً دو گرام سے زیادہ ہوگا تو یہ چونکہ اس کا وزن کم ہوتا ہے اس لیے یہ زیادہ دکھائی دیتا ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جو چیز ضرورت پڑے گی وہ ایکوریجیا ہمارے پاس لازمی ہونا چاہیے ایکوریجیا یعنی تیزاب فاروقی عموماً دو اجزاء شورہ اور نمک کے تیزاب پر مشتمل ہوتا ہے ان دو تیزابوں کے مکسچر کو ایکوریجیا کہتے ہیں بعض لوگ اسے رائل واتر آب سلطانی وغیرہ بھی کہتے ہیں یہ آپ جو اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ خود میرا بنایا ہوا ہے تو اس ایکوریجیا میں ان دو اجزاء کے علاوہ میں نے دو اجزاء کا اضافہ کیا ہے ایک اس میں بال ہیں اور دوسرے نشادر تو اس طرح یہ چار اجزاء پر مشتمل آب سلطانی بن گیا ہے اس کو اب آپ ماوراس رائل واتر ایکوریجیا کے علاوہ ماوراس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اکسیری قسم کا ایکوریجیا ہے تو اس میں ہم نے اپنے وہ برادے اور ڈائمنڈ کے چھوٹے چھوٹے پیسوں کو بجاؤ دینا ہے بجاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دانیں موٹے ہیں تو چمٹی سے پکڑ کر آگ پہ سرخ کر کے اس میں بجاؤ دیں اور اگر بلکل چھوٹا باریک برادہ ہے تو چمچ وہرہ میں جا جس طریقے سے آسان لگے اس کو گرم کر کے ایکوریجیا میں بجاؤ دینے ہیں تو اکثر آٹھ دس بجاؤ سے کام ہو جاتا ہے تاہم بعض اطباع زیادہ بجاؤ کے قائل ہیں کئی نے تو سو تاک تجویز پیش کیے تو جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا اچھا بنے گا تاہم آٹھ دس بجاؤ بھی کافی ہو جائیں گے اس چار اجزاء والے ماوراس کی ترکیب انشاءاللہ میں جلدی کسی ویڈیو میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کر پیش کر دوں گا تاہم اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو وہ پرانا ہی جو ایکوریجیا مشہور دو اجزاء والا یعنی تضاب شورا اور تضاب نمک والا اسی سے کام چل جائے گا انشاءاللہ تعالی تو بجاؤ پورا ہونے کے بعد اب آپ کو گلاب کی تازہ پتیوں کا ایک چھٹاک یعنی پچاس گرام نگدہ کی ضرورت پڑے گی یعنی ان کو کوٹ کر پیش سا بنا لیں اور یہ پیسٹ آپ کے پاس پچاس گرام ہونا چاہیے اگر تازہ پتیاں دستیاب نہ ہو تو سوکھی ہوئی پتیاں لے لیں اور ان میں یہ ارکے گلاب سے آدشاہ جو اپنا بنا ہوا ہو وہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر نگدہ سا بنا لیں تو یہ بھی چل جائے گا ایک گرام ڈائمنڈ کے برادے کے لیے ایک چھٹانگ یعنی پچاس گرام نگدہ کا بھی ہو جاتا ہے اور اگر برادہ آپ کا زیادہ ہو تو آپ نگدہ زیادہ بھی تھوڑا لے سکتے ہیں اور اس نگدے میں اس طرح نیچے بچاہ کا نگدہ اوپر یہ بلکل تیز ہی لگانے اس کی ڈائمنڈ کی اور اوپر باقی نگدہ دے کر اس کو کسی اچھی رونی آنڈی یا کرنسپل کھٹالی میں بند کر دیں بند کرنے کے بعد اس کو تین کلو کی آگ دینی ہے اگر ایک گرام سے زیادہ ہیں جس طرح میرے تقریباً ڈائی گرام ہیں تو میں نے اس کو پانچ کلو کی آگ دی تھی تو اس طریقے سے آپ آگ کو بڑھا سکتے ہیں تو آگ دینے کے بعد جب آپ نکالیں گے تو یہ پتیوں کا نگدہ جو ہے سیاہ رنگ کا نکلے گا تو اس میں موٹے موٹے دانیں چون کر علاق پیس لینے ہیں اور پھر باقی بھی اس میں ملاہ کر پیسنا ہیں یہ دیکھ لیں یہ میں نے تصفیر لیے موٹے موٹے دانیں چون کر یہ اس طرح نکلیں گے تو ان کو آپ نے ایک کھرال میں ڈال کر چھوٹی چھوٹی چھوٹوں کے ذریعے باریک کرنا ہے اور پھر باقاعدہ کھرال کر لینا ہے اس طرح کا اچھی قسم کا کھرال رہنا ہے جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ انگلینڈ والا اچھی قسم کا ناگ جسنے والا کھرال میں یوز کر رہا ہوں تو یہ والا کھرال اگر آپ کے پاس ہو تو بہت بہتر ہے ورنہ کوئی بھی اچھی قسم کا جو آپ کو مجسر ہو وہ والا کھرال لے کر اس میں باریک پیسنا ہے اور یہ جو آپ گول سا نیلا سا ڈکن دیکھ رہے ہیں دستے پر تو یہ میں نے گتہ کاٹ کر گول سا ڈکن بنا دیا کہ ڈائمنڈ بہت قیمتی چیز ہے تو جب چھوٹی چھوٹی چھوٹے لگا کر اس کو پیسنے ہیں تو یہ کبھی کا بار کھرال سے اڑ کر بار بھی نکل جاتا ہے تو ضائع انہیں یعنی ضائع انہیں کے ڈھر سے اس کے اوپر اس طرح کسی گتے وغیرہ کو کاٹ کر دستے پر چڑھا دیں تاکہ پیسنے یا کوٹنے کے عمل کے دوران یہ آپ کا ضائع نہ ہو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈکنے پر میں نے وہ ڈکنہ سا بنا لیا ہے دستے پر گتے کا اور اس کو چھوٹی چھوٹی چھوٹوں کے ساتھ آپ کوٹیں گے دیکھیں اس طرح اس کو بس بلکل باریک باریک چھوٹے لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ پیسا کے بلکل باریک ہو جائے گا یہ دیکھیں تو جب یہ سمجھ لیں کہ باریک ہو گیا ہے تو اب اس کو خوب زوردار آتھوں کے ساتھ کھرال کر لیں کھرال کرنے میں مغالطہ کریں یعنی جتنا زیادہ کھرال باریک ہو سکتا ہے ممکن ہے اتنا کوشش کریں کہ اس کو باریک کر لیں یہ جب خوب اچھی طرح باریک ہو جائے گا تو یہ چونکہ میں نے موٹے موٹے دانے نکال کر باریک کیے ہیں تو باقی جو گلاب کی پتیوں کا نگدہ اور چھوٹا اس میں چھوٹے چھوٹے برادہ ہے جو نکالنا ممکن نہیں تھا وہ انہی پتیوں کے نگدے میں پڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھر میں اس میں ملا کر خوب اچھی طرح کھرال کر لوں گا تو یہ سارے مکس ہو جائیں گے ابھی آپ یہ پکچر دیکھیں یہ اس طرح باریک ہو گئے ہیں سارے ذرات موٹے موٹے جو تھے اب اس میں وہ ڈائمنڈ کا بچہ ہوا برادہ جو گلاب کی پتیوں میں ہیں اور گلاب کی پتیوں کا صفوح بھی جو جلہ ہوا ہے وہ اس میں ڈال کر پھر ارکے گلاب سیادشاہ کے ساتھ کھرال کریں گے یہ ارکے گلاب سیادشاہ یہاں پر آپ کے پاس لازم ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ خود اپنا بنا ہوا ہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ارکے گلاب سیادشاہ اس کی وجہ سے یہ میرا نسخہ کافی عرصہ تک رکا رہا کہ مجھے یہ کہیں ہاتھ کا بنا ہوا اپنا ادباری نہیں مر رہا تھا تو یہ ایک دوست نے بہت ہی قریبی دوست نے بنا کر دیا تو پھر اس کے بعد یہ نسخہ میں نے شروع کیا اور بنایا تو اس طرح آپ کے پاس ارکے گلاب سیادشاہ ہو تو یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کر آپ سب کو کھرال کرنا ہے یہ جو پکچر میں سیری سی نظر آ رہی ہے یہ گلاب کی پتیوں کے نکتہ ہے جو جل کر اس طرح سیادشاہ ہوا ہے تو اس گلاب کی پتیوں کو پھونک وہرہ سے اڑانا نہیں ہے بلکہ اسی میں شامل رکھنا ہے اور خوب کھرال کر کے اس کو پیسٹ نمازہ بنا لینا ہے یہاں پر آپ نے خوب محالتے کے ساتھ اس ڈائمائنڈ اور گلاب کی پتیوں کو ارکے گلاب میں اکھرال کرنا ہے اور اتنا اکھرال کرنا ہے کہ بلکہ باریک پیسٹ سا بن جائے اور کوئی ذرہ برابر چھوٹا سا ذرہ بھی اس میں ریڑک وغیرہ نہ رہے تو یہ سیائی سے آپ نہ گھبرائیں یہ جب آپ اس کو ٹکی بنا کر پھر تین سے پانچ کلوں کی آگ دیں گے تو انشاءاللہ بلکہ سفید دودھ کی طرح نکلے گا اس آگ میں آپ نے پتیوں کا نگدہ نہیں لگانا بلکہ اسی طرح ٹکی کو رونی کسی کھوٹالی یا کسی کروسبل کھوٹالی میں رکھ کار تین سے پانچ سہر کی آگ دے دینی ہے اپلوں کی تو یہ اس طرح سفید دلکل لٹھے کے رنگ کا نکلے گا انشاءاللہ تعالی تو اس کے بعد آپ نے اس کو اکھرال میں باریک پیس کر تقریباً تین سے پانچ تولہ یعنی ایک چھٹاک تاک ارکے گلاب اس میں سیادشاہ جذب کرنا ہے جو آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے جو پیچھے آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر بلکل موالدے کے ساتھ کھرال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا رکھ ڈال کر خوب کھرال کریں جتنی محنت یہاں پر کریں گے اتنا یہ پھولتا جائے گا پھولتے پھولتے یہ اپنے اجم سے انشاءاللہ کئی گناہ بڑھ جائے گا جب خوب کھرال کر چکے ہیں تو پھر خوشک کرنے کے بعد اس کو کسی ارٹائیٹ ہیشی میں بند کر دیں اور بہتر تو یہ کہ کچھ عرصہ ایسے زمین میں دفنا دیں جہاں پر دھو پہرہ پڑتی ہو تقریبا پندرہ سے چالیس دن تاکر یہ زمین میں دبا رہے تو پھر خوراکی لحاظ سے بہت ہی آل اکسیر بن جاتا ہے تو لیجئے پیارے بھائیو اور دوستو آپ کا کشتہ علماس اکسیری آپ کو حاصل ہو گیا اس کی خوراکی اور کیمیائی پھیلاؤ اور دیگر چالوں پر انشاءاللہ میں انگریب ویڈیو بنا کر شیئر کر دوں گا کہ یہاں پر ویڈیو آپ پہلے بھی کافی لمبی ہو گئی ہے تو اب آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم مجھے آپ سب کو اور تمام انسانوں کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے والسلام طالب دعا ڈاکٹر محمد زمان صابر